رمضان کی ایک شام تھی افتار کا وقت قریب تھا بھوک اور پیاس پرداشت کرتے کرتے ہونٹ خوشک ہو گئے تھے سب کی نظریں وہیں ٹکی ہوئی تھی جہاں سورج غروب ہوتا ہے لیکن روزہ ختم ہونے کے انتظار میں نہیں بلکہ دشمن کی فوج کے انتظار میں یہ کوئی خیالی منظر کشی نہیں بلکہ ایسے کئی واقعات حقیقت میں پیش آ چکے ہیں بھلا ان میں سے کون کون سا ہمیں یاد ہے نمبر ایک اسلام کی پہلی فتح میدانِ بدر میں فقط تین سو تیرہ کے لشکر نے اپنے سے تین گناہ بڑی فوج کو رمضان سن دو ہجری میں شکست دی اور اس طرح ریاستِ مدینہ نے پورے عرب پر اپنی دھاک بٹھا دی نمبر دو سپین کی فتح کا آغاز سن تیرانوے ہجری سپین کی فتح کا آغاز رمضان میں ہوا بارہ ہزار مجاہدین نے تارق ابن زیاد کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو شکست دی اور اسی مارکے میں دشمن فوج کا سپاہ سالار کنگ روڈرک مارا گیا یہ آدھے یورپ کی فتح کی اپتدا تھی اس یورپ کی جہاں مسلمانوں نے آٹھ صدیوں تک حکومت کی نمبر تین این جالوت میں منگولوں کی شکست تاریخ کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک منگول ایمپائر تھی جو ہلاکو خان کے زمانے تک آدھی دنیا کو تباہ کر چکی تھی سمرکن سے دمشق تک مسلم دنیا ان کی غلام بن چکی تھی یہاں تک کہ منگول مصر پر حملہ ور ہوئے جہاں مملکوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی ان مملکوں نے اپنے سے سینکڑو گناہ بڑی ایمپائر کو این جالوت کے میدان میں شکست بھی اسی رمضان کے مہینے میں تھی جس کے بعد منگول پھر کبھی سنبھل نہ پائے اور آخر کار تمام مسلم علاقے آزاد ہو گئے نمبر چار فتح مکہ کعبت اللہ کا شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ایسے فتح ہوا کہ مدینے سے ایک عظیم لشکر مجاہد آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں این رمضان المبارک میں نکلا اور مکہ والوں کو اس سے مقابلے کی ہمت نہ پڑی یوں بغیر خون خرابے کے ایسی فتح ملی جس نے اسلام کے لیے پورے عرب کا دروازہ کھول دیا نمبر پانچ تخلیق پاکستان ہندووں اور انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی طویر جدوجہد کے نتیجے میں رمضان ہی میں جدید دور کی پہلی اسلامی ریاست عالمی نقشے پر پاکستان کی شکل میں نمودار ہوئی تو رمضان المبارک زبان کے چٹخاروں لمبی نیندوں اور روزہ بہلانے کا مہینہ نہیں بلکہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کی جدوجہد کا مہینہ ہے موسیقی